موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئید غلفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاغز کہا جاتا ہے کہ 1749 میں جب شہدادی زیبنسا نے پشاور کا دورہ کیا یہاں وہ آئی کچھ دن کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے تو اسے تب یہ پتا چلا کہ پشاور تو جو ہے وہ تجارت کا مرکز ہے مشرق کی طرح سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں اور مغرب کی طرح سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں یعنی کابل سے بھی سوان لے کر آتے ہیں تجارت کا اور دہدی سے بھی آتے ہیں لیکن یہاں ہوں نے رہنے کھانے پینے اور جو ہے وہ اپنی تجارتی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سرائے تعمیر کرائے گی یہ ایک بڑی خوبصورت تھی یہ جو سرائے تھی اس کے تقریباً ایک سو پانچ سوری ایک سو پندرہ جو ہے وہ سیل تھے کچھ انگریزوں نے گرا دیا لیکن پیچھتر جو ہے وہ اب بھی موجود ہیں یا ان تاجروں کے ٹھہنے کا اندام بھی تھا اور ان کی دکانیں بھی تھیں یہ جو سامنا نظر آ رہا ہے یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بنادی طور پر اونٹ کے لیے بنائے گیا تھا کہ جب بارش ہو تو اونٹ یہاں کھڑا کیا جاتا تھا جو اس کا ساربان ہوتا تھا اونٹ کا یہ پیسے جو کمرہ ہے یہ وہاں اس کی رہائش ہوتی تھی اسی طرح جو دکانیں بنائی گئی تھی پیشوں کے حساب سے باقیدہ دکانیں تقسیم کی گئی تھی یہ جو لہار ہے آئرن برک لہار کی دکان یہ ہوا کرتی تھی یہ وہ دور تھا مغل لور اسی طرح یہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھائی کے کام کے لیے اور جو ہے وہ جو تنکوں کا جو کام ہوتا تھا یہ ان کی دکان ہوا کرتی تھی مطلب مختلف جو ہے وہ شعبوں کے لیے مختلف سیل جو ہے وہ بنائے گئے تھے یہ وڈ ورک یہ سامنے لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا زاہد خانہ یعنی لکڑی کا کام کرنے والے جو ہے وہ یہاں بیٹا کرتے تھے تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ سیل مختلف مقاصد کی استعمال ہوتے رہے اب یہ پیچھتر سیل جو ہے وہ اب بھی موجود ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ مغلوں نے یہاں اپنی جو نشانی چھوڑی یا مغلوں نے جو سرائے تعمیر کروائی وہ پشاور کی ترقی کی بنیاد ثابت ہوئی اور پشاور نے جو ہے وہ اس کی وجہ سے تجارتی حوالے سے بہت زیادہ ترقی کی ویسے بھی جنوب مغرب مغربی ایشیا سے جو قافلے آیا کرتے تھے درہ خیبر عبور کرنے کے بعد پہلا پڑاؤن کا پشاور ہوا کرتا تھا اور جو دلی سے آیا کرتے تھے جنہوں نے کابل جانا ہوتا تھا یا اس سے آگے وہ بھی پشاور میں رکا کرتے تھے تو یہ سرائے ایک ایسے مقام پر بنائی گئی کہ دونوں اطراف کے لوگ یہاں آئیں ایک دوسر سے ملیں تجارت کریں اور بھامی تعلقات کو فروغ دیں یہ گور گٹھری پشاور کی ایک چھوٹی سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو کھدائی اس کے بعد کی گئی اور وہاں سے نکلنے والی جو اشیاء ہیں جس سے یہ پتا چلا کہ پشاور کی تب پرانا شہر ہے ایک دیوار پر اسے لگایا گیا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اس کا جو ہے وہ ایک ادنارہ ہو سکے کہ پشاور کتنے قدیم شہر ہے ساتھ یہ سٹی میوزیم آف آرکالوجی گور گٹھری اب یہ کھٹری ہے یا گٹری ہے کیونکہ انگلیش میں یہ کھٹری لکھا ہوا ہے اور اردو میں اس کو گٹری لکھا جاتا ہے اکرم خان دررانی چیز نسر اینڈ وی ایسی پانتاز ڈے مای ٹانٹی سی ٹو تھوزن سکس بلا کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ جہان کی جو سب سے بڑی بیٹی جہان رہا بیگم اس نے جو سرائی تعمیر کروائی تھی اس کے دو دروازے ہیں یہ مشرقی دروازہ ویسے تو مغلوں میں یہ رواج رہا ہے کہ جس شہر کی دروازہ اس کا رخ ہوتا تھا اسی کے نام پر دروازہ کا نام رکھ دیا جاتا تھا تو یہ جو دھیلی سے جو قافلے آیا کرتے تھے وہ یہ دروازہ استعمال کرتے تھے ویسے سے مشرقی دروازہ کہا جاتا ہے ممکن ہے کبھی اس کا نام دھیلی دروازہ ہو لیکن اس وقت اس کا نام مشرقی دروازہ ہے یہ اریجنل ہے جو اصل ہے درہا قریب سے اس کو دکھا دیں یہ بڑی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا دروازہ اور بڑا بلندو بالا کہ مطبع ہاتھی سمیت تاجری یا گھوڑے سمیت جو لوگ ہیں وہ اندر آ سکتے تھے یہ اب بھی وہی ہے اتنا بھاری ہے کہ جو ہے وہ اس کو ہلانا اتنا آسان نہیں ہے ایک دروازہ اس کے بلکل بل مقابل ہے جو کابل سے جو لوگ آیا کرتے تھے وہ اس رات سے آیا کرتے تھے کیونک کابل جو ہے وہ اس طرح پڑتا ہے اور دلی مشرق کے طرح پڑتا ہے انیس سو بارہ میں فائر برگیٹ پہلا پشاور کا میوسوالکومیٹی پشاور انگریزوں نے یہاں قائم کیا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو بیل لگی ہوئی ہے یہ جو گھنٹی آپ دیکھ رہے ہیں خدا نخصہ جب کہیں آگ لگ جاتی تھی تو یہ گھنٹی بجا کر بتایا جاتا تھا کہ ایمرجنسی ہے ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ وہ دو گاڑیاں ہیں جو لندن سے میریویدر کمپنی نے بنا کر جو ہے وہ پشاور کے لیے بھیجوائیں تھی فائر برگیٹ کی گاڑیاں گھر گھٹری میں ایک اور دل موح لینے والی اشیاء فائر برگیٹ کے دو انگین ہیں جو ناظرین آئیاب ہیں جو کہ لندن کی میریویدر کمپنی نے انیس سو انیس اور انیس سو اکیس میں بنوائی تھے یہ دونوں انگین اب دنیا اب تک دنیا کے نایاب تیری انگینوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ ماہرین نے محکمہ آثار قدیمہ و آجائبات فائر پخصوم کا کی مالی معاملات سے محفوظ کیا آئیاب کو گاڑی بھی دکھاتے ہیں میریویدر لندن یہ سامنے لکھا ہوا اب تو فائر برگیٹ بڑا جدید ہو گیا لیکن اُس زمانے میں فائر برگیٹ کی گاڑی یہ ہوتی تھی یہ جناب پشاور فائر برگیٹ یہ دو گاڑییں بجوائی گئی تھی یہ پہلی گاڑی تھی یہ ٹینکی باغیدہ پمپئی سسٹم یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہ پائپ اور یہ جناب میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ بہت نایاب گاڑی پہلی گاڑی جو آئی تھی یہ اس کی جو ہے وہ ہیڈ لائٹس پہ گیرا اور یہ اس کی گاڑی ہے فائر برگیٹ کی گاڑی اور یہ دوسری گاڑی یہ بھی میریویدر والوں نے کی یہ ہے اس کو پشاور فائر برگیٹ نمبر چار یہ نمبر چار گاڑی تھی دو گاڑییں اس وقت فائر برگیٹ کے پاس ہوتی تھی اور وہ دونوں یہاں استعمال ہوا کرتی تھی یہ جناب ڈرائیونگ سیٹ اب یہ چیزیں نایاب ہو گئی ہیں یہ سیڑھی بھی تھی اس کے ساتھ تاکہ اگر کہیں اس وامان میں بلندیں مارتے نہیں ہوتی تھی لیکن بہرحال پھر بھی پہلی یہ دوسری مندل تک پہنچنے کے لیے اس سے استعمال کیا جاتا تھا موسیقی 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 میں کھڑا ہوں اس وقت گورگٹھری سرائے اس کے مغربی دروازے کے سامنے دو ایک باتیں مغربی دروازے کے حوالے سے یہ جو اوپر کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک فرانسیسی جرنیل تھا رنجیت سنگھ کا جسے ابو طبیلہ کہا جاتا تھا یہ اس کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہ سیڑھے ہاتھ والا جو کمرہ ہے یہ یہاں باقاعدہ فاسی دی جاتی تھی لوگوں کو مزید معاوت خان کے جو ہے وہ مینارسوں بھی لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا اور یہاں بھی فاسی دی جاتی تھی اور یہ جو الٹے ہاتھ والا کمرہ یہ اس کا ٹارچر سال تھا یہاں باقاعدہ لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا یہ دروازہ پیچھے بازار کی طرف کھلتا ہے آپ خود اس سرکچر کو دیکھ کر اندازہ لانا سکتے ہیں یہ جو سامنے جو دادہ لانا ہے یہ ہیریٹیج ٹریل ہے یہ جو سامنے جو دادہ لانا ہے یہ ہیریٹیج ٹریل ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہیریٹیج ٹریل میں سنا تھا کسی زمانے میں بینچ بارہ لگائے گئے تھے دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ بینچ بارہ ہیں بیٹھنے کے لیے یا نہیں ہیں لیکن یہ ہیریٹیج ٹریل بنائی گئی تھی بلکل اسی طرح جیسے لاہور میں رائل ٹریل بنائی گئی تھی میں اس کا بلاگ کر کے آپ کو دکھا چکا ہوں وہ راستہ جہاں سے مغل بادشاہ گزر کر شاہی قلعہ جایا کرتے تھے اکبری درازے کے سامنے اور دھیلی درازے سے بتاخل ہوتے تھے اور اکبری درازے پر جا کر نکلتے تھے اسی طرح کی ٹریل یہاں بنائی گئی ہے بہرحال یہ جو درازے ہے اس وقت تو آپ کو یہ بہت سادہ حالت میں نظر آ رہا ہوگا لیکن درازے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ گور گھٹری جو ہے جیسے انسان کی جو ہے وہ قسمت بدلتی ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی دکھ کبھی ہنسی کبھی رونا اسی طرح گور گھٹری کی قسمت بھی بدلتی رہی کبھی جو ہے وہ یہ سرائے ہوا کرتی تھی کبھی یہ جیل خانہ بن گئی کبھی یہ تحصیل کا دفتر بن گیا کبھی یہاں ظلی دفاتر قائم ہو گئے کبھی جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ اپنا محکمہ یہ جو پبلک ایزمیسٹریشن ہے وہ آ کر بیٹھ گئی اور بالاخر اس کا کچھ حصہ محکمہ آثار قدیمہ کو مل گیا اور کچھ حصہ اب بھی محصول کارپروڈیشن کے پاس ہے موسیقی 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 یہ جو مغربی دروازہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے میں نے اپنا بلاہ ختم کرنے کے لیے مغربی دروازے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ سورج غروب ضرور ہوتا ہے مغرب میں لیکن دوبارہ تلوگ ہونے کے لیے اگلے دن تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ مغربہ آگیا ہے تو یہاں پشاور کی تاریخ غروب ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے پشاور کی تاریخ مشرق سے سورج کی طرح دوبارہ تلوگ ہوگی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اگلے بلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی